بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات آج ایک خوشی پہ اور اس خوشی سے زیادہ ایک اور خوشی کا دن ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ایک دن ہی عید منا رہے ہیں اب اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے ہم نہیں جانتے کیونکہ اگر اس میں اگر ایک ملک کو چھوڑیں کہ ہم میں اختلافر آئے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں کسی ایک کا نام لوں لیکن میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں کہ جس میں ففٹی سکس کے قریب مسلم ممالک ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ آج کے دن کو ہم جیسے لوگ جو دیارے غیر میں ہیں سب لوگ جب یہ سمجھیں گے کہ ایک دن میں ہی مسلمان عید مناتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے لیے تو سرپرائز ہوگی کیونکہ ہم نے پچھلے ساٹھ سالوں میں ایسا نہیں کیا لیکن اب کیا ہے تو وہ اس چیز سے ضرور متاثر ہوں گے کہ یہ مسلمان کبھی ایک ساتھ بھی کوئی اپنا جشن یا خوشی منا سکتے ہیں تو خواتین و حضرات سب ہی دو ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں میرے درینہ ساتھی سا رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ سنیارٹری کے حساب ڈاکٹر عبدالکرم شکور صاحب ہم میں سے بزرگ ہیں حالانکہ ان کے بال ہم سے زیادہ بلیک ہیں اب یہ بتائیں گے کہ یہ ابھی تک بلیک کیوں ہیں اور جب یہ پہلے دن مجھے ملے تھے تو وہ اس وقت بھی ماشاءاللہ ایسے ہی لگ رہے تھے تو ان کی عمر کم بھی نہیں ہوتی اور زیادہ بھی نہیں ہوتی اور دوسرے میرے ساتھی ہیں میرے شہر سے ان کا تعلق ہے شہزاد بیک صاحب کا بہت اچھے شاعر عدیب اور ڈراما نہیں لکھتے لیکن یہ مزا بھی لکھتے ہیں ناکھ بھی لکھتے ہیں ہم دو ناکھ بھی لکھتے ہیں ان کا ایک اپنا آدارہ بھی ہے اور اور بہت اچھے اورگنائزر بھی ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ آج کل جو سرکاری سطح پر جو مشاعرہ ہوتے ہیں ان کی بھی کمپیرنگ بھی یہ کرتے ہیں اور ہمارے میرے چوتھے ساتھی جو میرے بھائی دوست ہیں ان کا تلیل اسلام آباد سے ہے اسلام آباد کی جو عدوی خبریں ہیں جو بہت چھپی بھی ہوتی ہیں کیونکہ کیپیٹل کا ایک علیدہ محول ہوتا ہے دارو خلافہ کا لیکن یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمیں کھل کر کبھی نہیں بتاتے ہیں اشارے سے بتا بات کر جاتے ہیں تو میری مراد ہے سلیم افتر صاحب جی اور تھی کتابوں کے مصنف ہیں بے شمار تحقیقی کتابیں زیادہ ہیں ان کی اور آج کل بھی یہ نیشنل بک آف فنڈیشن میں نیشنل بک فنڈیشن اوپاکستان اس میں یہ ہیں اور بہت ایکٹو پرسن اسلام آباد میں ہمارے ساتھی ہیں یہ کاروانید برطانیہ کے ہی سب ساتھی ہیں اور یہ پروگرام جو ہم آج کل اور پرسوں کر رہے ہیں اس کے متعلق ہمیں آج یہ پروگرام بھی کرنا ضروری تھا کیونکہ پاکستان ایک ساتھی اید ہونے کے حوالے سے وہ ہمیں کچھ معاملات کو دیکھنا تھا ٹائمنگ وغیرہ کو تو آج کا جو مزایہ مشاعرہ ہے تو میرے خیال میں میں شہزاد بیگ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کے ابتدا میں آپ بتا دی دیا کہ اپنے تین پروگراموں کا اگر نام آپ کے سامنے ہیں کارل اور پرسوں کا اور ان کی ٹائمنگ کیا ہے صرف ایک دن ہم وقت کو تفیل کریں بہت شکریہ جنابی ساوردہ صاحب میں ڈاکٹر عبدالشکور صاحب سلیم اختر صاحب اور آپ تینوں کو برائے راست اید مبارک کہتا ہوں شکریہ اور پوری دن کے دنے لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو بھی عالم سلام کے مسلمانوں کو بھی دلی اید مبارک کرتا ہوں یہ کاروانے عدب اور اردو ٹائم ٹی وی کا عزاز ہے کہ ہم نے ایک پرائیویٹ انجیو ہونے کے ناتے بھی اید کے تینوں دنوں میں کل عالمی جو ہمارے مشاعرے تھے مزایہ وہ پیش کرنے جا رہے ہیں اور اس کا آج پہلا مشاعرہ جس طرح کی اید کا آج پہلا دن ہے یوکے سے یہ چار بجے پاکستان میں رات آٹھ بجے پہلا جو ہے ہمارا آج کا مزاہ لیمن کا جو مشاعرہ ہے وہ پیش کیا جائے گا جس کی صدارت ملک کے نامور محقق عدیب دانشفر منتظم جنابے ڈاکٹر نامالاک جوید جو کہ اکادمی ادبیات پاکستان اور این بی ایف کے کار پرداد بھی رہے ہیں اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ انسان کوئی بھی کام جو ہے ایک مصرصہ جکسوی کے ساتھ کرے تو وہ اس میں کام جابو کامران ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ چار سالوں میں انہوں نے اسلام آباد میں جو پروگراموں کی ایک ایک ایکشن سجائی جس میں پوری دنیا کے اہلِ کلم شریک ہوئے اور یہ سارا کچھ ڈاکٹر نامالاک جوید صاحب کے کریرن پر تھا میں انہیں تحسین پیش کرتا ہوں وہ صدارت فرمائیں گے ان کے ساتھ ہمارا جو آج مشہرہ چار بجے پیش کیا جائے گا پاکستان میں آٹھ بجے رات ہوگا اس کے شورہ کرام میں جناب سیئر سلمان گلانی ڈاکٹر مزر عباس رزوی ڈاکٹر سید اقبال سعید محمد عارف پروفیسر ریاض احمد قادری خالد محمود جو چائنا میں ہوتے ہیں وہ شپیشلی طور پر ہمارے مشہرے ہیں اور جناب سلیم اختر صاحب محترم سابردہ صاحب اور آپ کا نیز بانشداد بیگ آپ کے سامنے ہے اور اس کے ساتھ احمد سعید کا نام آپ بھول گئے ہیں احمد سعید نہیں احمد سعید اور محمد عارف ہوا ہے احمد سعید کا نہیں عارف کا ہوگی ہے جو مرا جو اس میں احمد سعید اور عارف صاحب جو ہے میں ابھی دوسرے پروگراموں کی جب تصیل بتاؤں گا تو اس میں انشاءاللہ آئے گا اس احمد سعید پہلے پروگرام میں تھے جناب احمد سعید صاحب بھی ہمارے ظاہر ہے کہ وہ گاڑی چلا رہے تھے لیٹ ہو گئے تھے نہیں نہیں وہ شامل ہو گئے تھے دوسرا جو پروگرام ہے اسی طرح کل جو تیت کے دوسرے دن پیش کیا جائے گا اس کی صدارت محترم زہد فقری صاحب کریں گے یہ بھی کل چار بجے اور پاکستان میں رات آٹھ بجے پیش کیا جائے گا زہد فقری صاحب اس کی صدارت فرمائیں گے شورہ کرام میں ڈاکٹر اکتر شمار صاحب ہیں ڈاکٹر بدر منیر صاحب ہیں ادریس قریشی صاحب ہیں ڈاکٹر عزیز فیصل ہیں امتیاز کوکب صاحب ہیں ڈاکٹر کمر بخاری صاحب ہیں آبد محمود آبد صاحب ہیں ویر سپاہی صاحب ہیں ڈاکٹر فخر عباس صاحب ہیں اور سلیم اکتر سابرزا صاحب اور میں آپ کے سامنے مجود ہوں یہ ہمارا پروگرام کل عید کے دوسرے دن پیش کیا جائے گا جبکہ تنسرے دن جو ہمارا مشہرہ ہوگا اس کی قیادت ہمارے مزاہل احمد کے ایک اپتان بزرک اپتان لیکن اب بھی چوکے چھکے لگانے میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے سرفراز شاہ صاحب فرمائیں گے ان کے ساتھ ساتھ ہم نے اکتر ساتھ راز کے بعد عزرا صادق صاحبہ کو لیا اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام بھی تا کیا وہ بھی انشاءاللہ آپ اس سے محضوظ ہوں گے مرلی چہان ہمارے ساتھ ہوں گے سائمان کامران بولتا پاکستان کی اکتر وہ بھی اپنا کلام عطا فرمائیں گی پیر عارف حسین بخاری وہ بھی شریک ہوں گے ڈاکٹر محمود عزیزہ سید خاتم بٹی کاشا فرفان سلیم اختر اور جنگ سے ایک بہت ہی توالا نام جنرل تنزو مزا کے حوالے سے پچھلی دو تین دہائیوں میں جو کام کیا وہ ہمارے سامنے ہے ڈاکٹر موسن مگیانا صاحب بھی اخصوصی طور پر ہم تمام جو تینوں دن ہمارے ساتھ یہ شورہ کرام شریک ہوئے کارون عدب کے طرف سے ہم ان کے دلی طور پر منون ہیں اور انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے یہ ہم نے دن کو اس وقت لیے کیا ہے اس کی تھوڑی سی وجوہ جو ہے کہ اکادمی عدبیات پاکستان کا جو این ملن عالمی مشہرہ ہے وہ ہفتے والے دن پیش کی آٹھ وجہ پیش کیا جانا تھا وہ لائیو ہونے کے لاتے کیونکہ اس میں تقریباً ساٹھ کے قریب شورہ کرام شریک ہیں اس لیے سابرزہ صاحب نے میری درخواست پر گوھر کیا اور ہم نے اسے چار بجے پیش کرنے کا فیصلہ کیا دو بجے جناب سابرزہ صاحب کے سامنے ہیں دو بجے جناب یہ برطانیہ کے ٹائم کے وقت کے مطابق دو بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق چھے بجے چھے بجے پیش کیا جائے گا اوکی 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 تو آج کی جو زافرانی محفل ہے ہم چاروں جو لوگ سے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایر بھی منائی جا رہی ہے ہم سبھی دوستوں کو ایر مارک بھی کر رہے ہیں تو میں سلیم اختر صاحب جو کہ بہت ہی سنجیدہ ہے ان کو غیر سنجیدہ کرنے کی ایک کابش کر رہا ہوں اور ہم نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ اس میں ہم نے بہت مختصر سنانا ہے کتاب کو لینی ہے ہم نے اور ایک کو شیئر اور ڈاکٹر عبدالشکور صاحب کیونکہ پہلی دفعہ ہیں اور دو تین دن ریکارڈنگ میں یہ موجود نہیں تھے ان سے ایک دو چیزیں سن سکتے ہیں بھائی سلیم صاحب سے پہلے مجھے پڑھوائیے چلے آپ بڑے شائر ہیں کیا ہو گیا نہیں 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 دول بیگم نے چھتائی عید پر دیکھ میسج کوئی مشکوک سا میری بیگم مسکر آئی عید پر میری بیگم مسکر آئی عید پر اب کرونا سے بھی لڑنا ہے مجھے باندھ نہیں ہے موں پہ ٹائی عید پر عید پر عید پر علت جا ہے یہ پڑھوسن سے میری کر دے اوپن وائف آئی عید پر عید پر فون پر بیگم نے قبضہ کر لیا سب کی نظریں مجھ پہ تھیں شہزاد بیگ جب سہیلی گھر میں آئی سلیم اختر صاحب بہت شکریہ سابر بھائی سب سے پہلے سابر بھائی آپ نے وہ ٹائی کی ایک کافیار لایا نا اس کی میں ایک شیر سے ویسے تو تیری ٹائی نے اچھا نہیں کیا ویسے تو تیری ٹائی نے اچھا نہیں کیا اوپر سے تیرے بھائی نے اچھا نہیں کیا اور ایک کہتا ہے دکٹر شکور صاحب کی نظر یہ جب میں انگلینڈ تھا تو ان کے لیے ایک تفاہ یہ کمپیرنگ کر رہے تھے تو ان کے لیے سے ماہر ہے وہ سیٹنگ کا کر لیتا ہے وہ سیٹ اور جو سیٹ نہیں ہوتی کر دیتا ہے آپ سیٹ واہ واہ ان کے لیے تھا اب میں دو تین شیر پیش کرتا ہوں کہ جاتا ہی کھلا رکھیں گا تو جاتا ہی کھلا رکھیں گا تو اکھدا روشن دان دل دے شوووچ آنین سکدہ نیرے دا تو فان آہ واہ کھلا رکھیں گا تو اکھدا روشن دان دل دے شوووچ آنین سکدہ نیرے دا تو فان انیہاں دیوچھ سدائی یارو کانا راجہ ہوئے انیہاں دیوچھ سدائی یارو کانا راجہ ہوئے جتھے رنڈنی ہندہ اتھے جتھے روکھنا ہوئے اتھے رنڈ ہندہ پر دان انیہاں دیوچھ سدائی یارو کانا راجہ ہوئے جتھے روکھنا ہوئے اتھے رنڈ ہندہ پر دان خواتینوں حضرات آج ہمارے میرے تو بہت ہی پرانے دوست اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ جو دن رات راتیں کام ہو لیکن دن بہت زیادہ گزرے ہیں بہت زیادہ پرانے نکھو بہت ہی پرانے کے حوالے سے مشاہرے کے حوالے سے اور ریڈیو کے حوالے سے ہمارے سب سے سینئر اور وہ آبدی صاحب ہے نلی آبدی صاحب کے پاس جنہوں نے نام کمایا ہے وہ ڈاٹر عبدالکریم شکور ساہر کریسن ریڈیو کی شان کریسن ریڈیو تو صرف ایک جگہ پہ ہے اور ایشن ریڈیو جو انٹرنیٹ پہ بھی ہے انہوں نے اس کے بانیوں میں سے ہیں جب وہ ایک کیبن میں کیراوان میں الہذا الہذا ٹاؤنوں میں لگاتے تھے میں بات کر رہا ہوں نائنٹی کی شروع میں اس وقت آپ نہیں تھے یہاں پہ مجود جب آپ نے دیکھا ہے تو وہ ایک دن یہ کریسن میں جاتے تھے لیکن باقی دن ایشن ساؤنڈ ریڈیو پہ ہوتے تھے میں نے نام لیا کہ باقی سارے خود بتا دیں آپ میں نے بتا دیا ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا اور ان کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے کبھی نوٹ بک نہیں رکھی میں نے بھی انہی بزرگوں سے سیکھا ہے نوٹ بک میں بھی نہیں رکھتا اگر ہم دوستوں کے ساتھ عمر گزاری ہے تو عمر ہی کافی ہے اور میں نوٹ نہیں رکھتا نوٹ بک ہونا ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے ہیں اور میں نوٹ نہیں رکھتا سلیم صاحب آپ سنیے جی ڈاکٹر عبدالکرم شکور صاحب جناب جی سلیم صاحب کی خدمت میں شیر عرض ہے جی خوش رہو تم خوش رہو تم جہاں کہیں بھی رہو خوش رہو تم جہاں کہیں بھی رہو میں کوئی اور سیٹ کر لوں گا ایک قطع ہے بالوں کی لٹے موڑ کے عاشق تیرے شہدہ بالوں کی لٹے موڑ کے عاشق تیرے شہدہ آتے تھے تیرے پوچھے میں پر اب نہیں آتے جس دن سے میرے میر محلے سے گئے ہیں اتار کے لونڈے بھی نظر اب نہیں آتے اور ایک چھوٹو چار شیر ہے وہ مسکارے کی کاپی تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا وہ مسکارے کی کاپی تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا لپسٹک کی خرابی تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا اور روخے روشن لگا جیسے غزل غالب تھی ہو لیکن وہ چہرہ ہی کتابی تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا اور مکھی سورج کے جیسا رنگ ہے یرکان نکلا وہ جگر کی وہ خرابی تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا اور ہی سمجھا بہت اچھا اور آ گیا فرق پھر اڑان میں کیا آ گیا فرق پھر اڑان میں کیا تیر باقی نہیں کمان میں کیا اور کیوں چھپاتے ہو اس کو دنیا سے میرے بوسے کا یہ نشان ہے کیا اور سابی رضا کے لیے تجھے لگتا ہے تجھ پہ مر رہی ہے تجھے لگتا ہے تجھ پہ مر رہی ہے مجھے ٹوپی ڈراما لگ رہا ہے کیا کہنے بس یہی دو چار شیرت ہیں میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اچھا اب یہ ہے کہ خواتینوں حضرات اب یہ ہے کہ سلیم بھائی آپ کیونکہ جنرلسٹ بھی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں تو بتائیں کوئی ایک سوال کریں ہم آپ کا جواب دیں کیونکہ اید کے موقع پر جی سابر بھائی آپ نے یہ جو پچھلے میں آٹھ نو مہینے سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ اس پروگراموں کو اس طرح آگے لے گے کہ بہت پہلے بھی آپ تو خیر محرک ہیں ایک کاروانی عدد کو عرصے سے چلا رہے ہیں اور ایک محرک شخصیت ہیں اور اب جب سے یہ اردو ٹائم کی چل رہا ہے آٹھ مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آئے دن آپ کے ماشاءاللہ ہر موضوع پہ مشہرے ہر دن پہ تہوار پہ اور بڑے کامیاب مشہرے آپ کے جا رہے ہیں اور اس طرح اب آپ نے جو ہیت پہ ایک سلسلہ شروع کیا مزاہ 11 کے نام سے جو آپ نے مزاہ مشہرے پروائید اس میں بھی میں دیکھا کہ آپ نے بڑی ریٹی تھی بہت زیادہ پتہ نہیں کدھر کدھر سے ڈھونڈ کے آپ نے مزاہ گو شہر سلیکٹ کیے لائے اور ان کی ایک تین ان کے حصے کر کے ان کو ایک دن دوسرے دن تیسے دن کی ایک بڑی اچھی کیاکشہ آپ نے بنا دی اور بہت اچھا یہ ایک حسلہ ہے یہ ایسے نہیں ہوتا آپ کی بہت بڑی سنتاوش ہے آپ کی اس میں محنت ہے اور چھہزاب دیکھ ساپ دو آپ کے ساتھ سے گوش کرتے ہیں یہ ان کی بڑی مطلب ہے کہ یہ ہر جگہ ان کی بھی ہر بھائی آپ نے سوال کرنا ہے جا جواب بھی دینا ہے نہیں میں وہ آپ کی وہ کاوش کو دورا رہا ہوں سیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ اس کے والے سے بتائیں کہ اب اس کے بعد آپ کیا کرنے والے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جو آٹھ نوم ہنوں میں ہم نے مشارعہ کیے ہیں اور سیمینار جانگ کانفرنسز وغیرہ کی ہیں اس میں ہمارے میر صاحب میر تکی میر پہ غالب پہ اقبال پہ حفیظ جلندری صاحب پہ فیض صاحب پہ وہ ہم نے ایک دو دو بلکہ فیض صاحب پہ تو ہم نے چار دن پروگرام کی ہیں چار پروگرام کی ہیں اور تو اس میں ہماری جو مین ٹیم ہے اس میں 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 اور شہزار بیق صاحب ہیں رباب تبستم ہیں تاہر چوری صاحب بھی ہیں اور ہمارے کاروان عدب کے جتنے بھی جملہ عراقین ہیں وہ اس میں اپنے مشابت کرتے ہیں تو کیونکہ سامنے میں پیش ہوتا ہوں تو ظاہر ہے کہ ہم سب ہی کاروان عدب ہیں اور کاروان عدب ایک بند سے تو کاروان نہیں ہوتا نا کاروان تو جب اس میں ملتے جاتے ہیں تو وہ کاروان بنتا جاتا ہے اور بہت سے لوگ دوست اب ہم میں ہیں بھی نہیں لیکن وہ موجود ہیں لیکن وہ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہوں گے لیکن وہ جتنا بھی کسی نے ٹائم دیا میں آج عید کے موقع پر یہ کھلوم کھلا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کام جاب کرے جتنا انہوں نے ٹائم دیا ہے میں ان کا احسان مند ہوں اور انہوں نے ہم نے مل کر کام شروع کیا تھا آر سے 33 سال ہو گئے ہیں 33 سالوں میں ہم نے بہت زیادہ کام اور میرا اس کو ہم میں اس کو یوٹیوب پہ لے آؤں تو وہ بہتر ہو جائے گا میرے پاس ویڈیو تھی ڈی ویڈی بنی ہیں اور اب اس پہ آساس سمیں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں ڈاٹر شکول صاحب کا اور شہزاد بیگ صاحب کا میرے ساتھ توابن اس حوالے سے ہے کہ میمریز کے حساب سے ڈاٹر شکول صاحب میری مذہب کرتے ہیں اور ٹکنیک کے حساب سے شہزاد بیگ صاحب کر رہے ہیں تو اس میں میں نے کیا ہے اور اس سال ابھی اسی سنڈے کو جیسے میں ایک دفعہ ریپیٹ اور کر دیتا ہوں شہزاد بھائی کہ جو پہلا مشاعرہ ہے وہ کل پیش کیا جائے گا چار بچے مزایہ مشاعرہ آج سوری آج عید کا پہلا دن ہے آج ڈاکٹر انامون حق جاویز صاحب کی سزارت میں ہونے والا مزایہ مشاعرہ مزایہ الیون آج انگلینڈ کے وقت کے مطابق چار بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق آٹھ بجے پیش کیا جائے اور جو کل ہے یعنی کہ جس کو ترو کہتے ہیں اب ساری دنیاوں میں الحمدللہ ایک ہی ترو ہوگا تو اس میں زہد فخری صاحب کی سزارت میں جو ہونے والا مزایہ الیون ٹو مشاعرہ ہے وہ کل چار بجے پیش کیا جائے گا برطانیہ کے وقت کے مطابق اور پاکستان کے وقت کے مطابق آٹھ بجے جو تیسرا مشاعرہ ہے جو سرفراز شاہد صاحب کی صدارت میں ہے وہ اس کی ہم نے ٹائمنگ چینج کی ہے کیونکہ کافی زیادہ اور عدبیات کا مشاعرہ ہے بہت بڑا پاکستان میں وہ جس کی کمپیرنگ شہساد بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں اور کافی زیادہ دو سباب اس میں بھی شامل ہوں گے اور دو دو پروگراموں کا آپس میں کراس بھی نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے پاس کیونکہ ریکارڈنگ موجود ہے تو ہم نے اس کو پیش کرنا ہے دو بجے جو پہر کو انگلینڈ کے وقت کے مطابق اور پاکستان کے وقت کے مطابق چھے بجے تاکہ ایک گھنٹہ تیس چالیسمنٹ میں لوگ فارق ہو جائیں گے اس کے بعد ایک مشاعرہ سے نکل کر وہ دوسرے مشاعرے میں داخل ہو جائیں گے چھٹی چھٹی ہے جب تک کہ دوبارہ نہیں کلتا اور اس کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ جو اب ہم نے پروگرام کی ہم نے صرف شیر و عدب کے حوالے سے نہیں ڈاکٹر شکور صاحب نے اور میں نے تقریباً اکتوبر سے شروع ہوئے ہیں اور اس سے ہم ہر ہفتے دو پروگرام کی ہیں اور وہ ذرا سوچوں کے حوالے سے اور زمانہ سارا دیکھے گا اور اس کے بعد ڈاکٹر شکور صاحب اب ہمارا پروگرام میں جو اب عید کے بعد زمانہ سارا دیکھے گا جو پروگرام ہے اس میں ڈاکٹر شکور صاحب اور میں وہ رئیس امروئی سے شروع کر رہے ہیں ایک ان کا پروگرام ہے اس کے بعد چار پانچ پروگرام جان ایلیا کے حوالے سے ہیں زمانہ سارا دیکھے گا ہم جو مشارعہ کر رہے ہیں اور جو ہم جو کانفرنسوں جو سیمینار کرتے ہیں شاہزار بیگ صاحب اور میں ملکہ تو وہ اور رباب طبصم صاحبہ وہ ہم وہ اپنے روٹین کے مطابق اس کو فرشی چینج کر رہے ہیں ہم نے کچھ کافی زیادہ لوگوں کے شاہزار بیگ صاحب انٹرویو بھی کی ہے نا ہم نے اس سال جس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل تھے تو اب اس پروگرام کو بھی اس کے مطلق شاہزار بیگ صاحب بتائیں گے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں شاہزار بیگ صاحب اپنے انٹرویو جم کیا ذہنہ آواز کھلو آواز میں ایک وضاحت درہ کر دوں سب سامین کے لیے ناظرین کے لیے کہ یہ جو مضاحت لیمن کے تین جو مشہرے ہوں گے یہ کاروانی ادب کے ایک ریڈر پر ہے کہ کسی بھی ٹی وی چینل نے تین جو لائی مشہرے وہ نہیں کیے یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ سابرزا صاحب نے سلیم اختر صاحب بھی ہم سے محبت کرتے رہے ہم نے دن رات ایک کر کے یہ جو مشہرے پیش کی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ایک سنگے میل ہے لندن کی تاریخ میں کہ تین مشہرے جس طرح کے آپ نے دوستہ عربی الاول میں بارہ ناتیا ناتیا مشہرے کر کے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا کہ ڈیل دی پوری دنیا کے شہرے کو کٹھا گیا اسی طرح یہ مزاہ کے حوالے سے بھی یہ تاریخ رکم کی گیا آپ نے اور دوسرے جو فیل صاحب کا پروگرام ہے الحمدللہ فیل صاحب کے چار پروگرام ہم نے کی دوسرے فیل صاحب کے حوالے سے بھی پھر کوئی دنیا کا ایسا جو آپ نے نہیں چھوڑا جس کے حوالے سے ہر مہینے آپ نے آلوی نشارہ نہیں کیا اور یہ وہ کام ہے جو حکومتوں کے ہوتے ہیں لیکن آپ نے پرائیویٹ انجیو کی طور پر یہ جو کام کیا ہم میں سے بہت خراجہ تحسین آپ کو پیش کرتے ہیں اور بہت ہی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دور دراز ایک عدب کی جو بستی ہے مانچسٹر میں بیٹھ کر شیر عدب کی ذرفیں سمارانا بہت مشکل کام ہے اور یہ جو بردہ لیون کے تین مشہرے ہیں یہ تو ایک بہت بڑا مضبوط حوالہ ہے انشاءاللہ تمام جتنے بھی ہمارے فیس فرینز ہیں یوٹیوب پر ہمارے سبسکرائبر ہیں بلکہ میں ان سے درخواست بھی کروں گا کہ آپ اس چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ جتنے بھی ہمارے نئے آنے والے پروگرام ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اگر اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر چلتا ہے ہم جو بھی میاری عدب ہے اس کو ضرور جگہ دیتے ہیں ہمیں کاروان عدب کے پیج پہ آپ اس کو مشورہ ہوگا تو ہمارے لیے بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ ہمیں راستہ ملے گا ہم اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو دیکھیں گے ہماری ٹیم میں جو دوسرے لوگ ہیں جو موجود نہیں تاہر چوجی صاحب نہیں ہیں رباب نہیں ہیں سکندر نواز صاحب چوجی صاحب نہیں ہیں کشفی نہیں ہیں محمود پاشا صاحب نہیں ہیں آگا نساء نہیں تو وہ یہ ساری جو ہماری ٹیم ہیں ڈاکٹر شبیل ڈاکٹر شبیل قادری صاحب فیصلہ بات سے وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے تو یہ یہ سارے دو صاحبات جو اب آج اس میں ہر پروگرم میں شامل نہیں بھی ہو سکتے ہیں تو ہم میں تو ہم اس میں اگر آپ ہمیں اپنی مشابرت سے اپنے رائے سے نوازیں گے تو ہمیں ہر پروگرم میں ہر انسان کی زندیر کے حصے میں اس میں بہتری کی جنگیش مجود ہوتی ہے آپ اپنی بارے سے نوازیں ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے ٹھیک ہے جی میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو گزشتہ برس جو انٹریوی شروع کیے تھے جس میں ہم نے پوری دنیا کے ممتاز شورا کرام کا سلسلہ شروع کیا تھا ہم انسان اللہ تعالیٰ جون میں اسے اور آگے بڑھائیں گے اس سلسلے میں ہم نے ڈاکٹر آب تکی صاحب انڈیا سے علیہ السل ازمی صاحب پاکستان سے ڈاکٹر خرشی درزی صاحب جناب مستانسر سینطارر صاحب کراکی سے پیر زیادہ کاسم صاحب ان تمام لوگوں کو ہم نے رابطہ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جنسے ہی انٹریو ہم ریکارڈ کریں گے وہ بھی کاروانے عدب کے پیج پر آپ کے لئے پیش کیے جائیں گے بلکہ بھی کہیں اس کے ساتھ سواتین و حضرات ہم زیادہ وقت نہیں لیتے تو ان سے پھر ملاقات ہوگی اپنی خوشیاں منائیں اور لوگوں کے لئے دعا فرمائیں اللہ حافظ